موسیقی السلام علیکم دیوئیز کیا حال آپ سب کا جی آئے نو خوش آمدید نائلہ کی دعوت میں آپ سب کا سوا دیتا ہے آج ہم آپ کے لئے بہت دیکھ مزیدار بہت دیکھ الیکسی بہت دیکھ اچھی رسپی لے کے آئے ہیں تو جو آج ہم بنانے والے ہیں وہ ہے سٹکی رپس تو چلیں جن چیزوں کی ضرورت پڑی کی آپ کو اس رسپی کیلئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پلیز میرے چینل کا سبسکرائب کیجئے نوٹفیکیشن بیل پہ ٹپ کیجئے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑی کی اس رسپی کیلئے وہ ہے ایک کیجی لام رپس دو ٹیبل سپون شہت چار ٹیبل سپون سویا سوس دو ٹی سپون لسن کا پیسٹ دو ٹی سپون ہری میرچ کی پیسٹ دو ٹیبل سپون براؤن شکر دو ٹیبل سپون رائس وینگر اور نمک حسب زائقہ چلے لیے شروع کرنے سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ جو مارا اون ہے وہ آن کر لیتے ہیں تو اگر آپ یوز کریں الیکٹرک تو ہنڈرڈ ایٹی ہے فان ہے تو ٹیو ہنڈرڈ اگر تو فران ہے تو ٹری ہنڈرڈ فیفٹی اور اگر گیس ہے تو گیس مارک فور تو چلے اس کو آن کر لیتے ہیں ابھی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اگری سٹیپٹر وہ کیا ہے چلے لیتے شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارے مارا اونڈر ہیں وہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارا شہد وہ ڈال رہے ہیں سٹکی رپس بنانے کے لیے یہ جس طرح ہے ایشن سٹائل مطلب اورینٹل سٹائل اس طرح ہم بنان رہے ہیں یہ رپس تو اب پلیز نیچے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کی طرح لگی ہے ہمارے تو بس اس طرح بنا رہے ہیں ساتھ میں ہمارے سوئے سوس ڈال رہے ہیں اندر اس طرح اس طرح سرکہ بھی اندر ڈال دی ہیں ہم نے ہری مرچ کا پیسٹ کیونکہ یہ جو ریسپی ہم چاہتے ہیں کہ سپائسی بھی ہوں ساتھ میں سٹکی بھی ہوں تو اس لیے ہری مرچ بھی اندر ڈال دی ہیں میں اب یہ جو ہے لسن اندر وہ ہم ڈال رہے ہیں اس طرح سے یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی بہت ہی ایزی ہے ساتھ میں براؤن شگر ٹھیک ہے یہ ہمیں ڈال دی ہیں اب اس کو مچتر سے ملائیں گے اس کو مکس کریں گے تاکہ جو ہمیں شکر ہے وہ ڈیزول ہو جائے اور جو شہد ہے وہ بھی اچھی طرح سے مل جائے اور اس پوائنٹ ہم یہ کریں گے جب مکس کر لیے اور شکر ڈیزول ہو چکی ہے تو ہم اس کو چکیں گے دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے نمک کی ضرورت ہے اور کیونکہ سویر سوس ہم یوز کر رہے ہیں اور جو سویر سوس ہوتا ہے اس کے لیے اس کے لیے ہی نمک ہوتا ہی ہے اس لئے اس کو چکیں گے دیکھنے کے لیے کہ اس کے لیے نمک وہ اناف ہے یا جس کا جو ہم نے ڈالا ہے بنیگر جو ایسیڈی لیبل ہے وہ بھی اناف ہے کی نہیں کٹھاس اناف ہے اور اس کے لیے بیسکلی جو مریند ہونا چاہی یہ ہونے چاہی ہے مides pee اچھوکووووووووووووووووووووووووووووینم Mako م seen ڈالوٹ وازوکوووووووووووووووووووووووووووووووووووap بنیاد psch Nimph پر کے بعد پ особенно اور منتظراشنم اchtی آپ پر Hamblicks اس کا کرے پیس کر passat Mate دہ月 اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تب اس پوئنٹ پہ اور آپ ڈال سکتے ہیں پیسٹ یا ابیشف کی ریکشی فلیکس ہے وہ بھی ملا سکتے ہیں وہ ٹھوٹلی آپ کی چوئی سے آپ کی مرسی ہے اب ہم یہ کریں گے کہ ہماری جو ہے ریپس اس کے اندر اس کو مکس کریں گے شروع بیس یہ کہیں کہ ہماری ریپس ہیں وہ رکھ رہے ہیں اسی طرح ہی اوپر اور بس یہ کنا شروع کریں گے کہ جو ہم نے ابھی بنایا ہے گلیز اس کو اس کے اوپر ہم ڈالتے جائیں گی اس طرح اس کو ہم نے گلیز کرنے اسی طرح سارے جو ہیں ہماری ریپس کو اس طرح ہم کر رہے ہیں کوٹ سارے جو ہیں یہ جو نے مرنیٹ بنایا ہے اس کی سارے فلیورز کے ساتھ سارے فلیورز کے ساتھ خوٹ کریں گے ہم سب طرف سے اور اس کو اب اون میں ہم رکھتیں گے و اون میں ہم رکھتیں گے فور بار 20 مینٹس اور یہ کریں گے کہ ایفر 10 مینٹس اس کو اون کو کھول کے اور ہماری ریپس بچا ہے اسی طرح اس کو اوپر گلیز کرتے جائیں گے تاکہ ایک سٹکی جو ہے سب سر اس اسی طرح ہی بنے گا کیونکہ اس کو ہم کھول کی اسی طرح ہی مارنیٹ کرتے جائیں گے اور ہیٹ کے ساتھ یہ زیادہ سٹکی ہوتا جائے گا تو بس اس کو ابھی ہم اوہر میں رکھتے ہیں for about 20 minutes کے لیے to begin with اور every 10 minutes اس کو ہم کھولیں گے اور اوپر جو ہمارا مارنیٹ ہے وہ لگاتے جائیں گے ہم یہ کرے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا جو گلیز ہے کیونکہ کافی تھک پک سے ہری میرش کے بغیرے وہ اوپر نہیں آرہے تھے تو بس سپون لے کے ہم نے یہ کیا ہے کہ آدھا جو ہے گلیز وہ اوپر سا ڈال دی ہے اور اس کو اوون میں رکھیں گے for 20 to 25 minutes کے لیے اور every 10 minutes اس کو ہم نے کرنا ہے گلیز باقی مارنیشن کے ساتھ اس کو ہو چکے 20 minute اور کتنا خوبصور جو کلر ہے ان کا آرہا ہے تو بس ہم نے یہ کرنے کہ باقی مارنیشن ہمیں رکھا تھا وہ اس کے اوپر ہم برش کرتے جائیں گے اور اس کو ہم کریں گے اوپس آور میں ڈالیں گے for another 20 minutes اور ہر 10 minutes کے بعد اس کو ہم کریں گے اسی طرح ہی مارنیشن کے ساتھ کور اس کو ہمیں برش کر دیا اب اس کو اوپس رکھیں گے اور 10 minutes کے بعد اس طرح ہی پھر اس کو مارنیشن کو کوٹ کریں گے چلیویز یہ ہماری ریپس ہم نے نکالے ہیں اوپن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ان پر کلر آئے ہوئے بہت خوبصوری طریقے سے caramelize ہو چکے ہیں تو بس اس کو ابھی ہم سرف کریں گے اور ٹیسٹ کروں گے اور بتاؤں گے آپ کو کس کا ٹیسٹ کس طرح کا ہے چلیویز یہ ہماری ریپس ہو چکے ہیں تیار تو بس اس کو میں بھی ٹیسٹ کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں اس کا ٹیسٹ کس طرح ہے ہماری ریپس 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 ہماری ر واؤ خوبی مزے کر اچھے ریوز اگر آپ کو یہ ربز ہمارے اچھے لگے ہیں مطلب متن کی ربز تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمیں انسٹرگرام اور فیس بک پر فورو کریں اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ